آمین کرام گزشتہ خطبہ جمعہ حجرت نبوی علیہ صحبہ السلام دے سلسلے تھی اور میں عرض کی تاسی بھی حجرت دائے مضمون جرام سلسل انشاءاللہ بیان ہوگا اور جو ساللی اسباق حاصل ہوندے جو عبرت ثانو اخذ کرنی چاہی دیئے وہ دائے انشاءاللہ بیان کرنا کیونکہ رسول کریم علیہ السلام دی زندگی کو کہانیاں نہیں اسوائے حسنہ نمونہ وہ چون قیامت کمدلی رحمائی ملتی تو اس سلسلے جو بیان سی تو ظاہر بات جا میں اپنے اجدہ اطراف کرنا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام دا جیسے بیان ہوندانا تو حیرت تاری ہوئی کوئی حوشنی نہیں دی کئی اشعار ہوندے جو بلکل نوکے زبان ہوندے مگر وہ صحیح نہیں میں بیان کرتا بلکل مت ماری جاندی ہے ایڈی برندی یا رسی ایڈی پستی اللہ دے رسول دا بیان اس پاروں شیر جو پچھلی وری نہیں بیان ہو سکیا انہوں میں دوبارہ دوراوام کروڑا درود و سلام اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلم اس کی کیا سنا لکھے قلم اس کی کیا سنا لکھے وہ رسول علی جناب ہے وہ حبیب رب جلیل ہے وہ امین وحیوں کے خطاب ہے قلم دی طاقت نہیں کہ اللہ دے رسول دی شان بیان کرسکے قلم اس کی کیا سنا لکھے وہ رسول علی جناب ہے بہت بلند بارگا وہ حبیب رب جلیل ہے وہ امین وحیوں کتاب ہے اور ایک شعر دوسرا تھی اور دوسرے سلسل زیادہ مغروہ بھی نہیں ٹھیک ہویا بات لکھے آپ بچانے مغروہ سے بھی نہیں ٹھیک لکھا جا نہ شوض نصیب دشمن کہ شوض حلاک تیغت سر دوستان سلامت کہ تو خنجر آزمائی اس تو بعد اللہ دے رسول علیہ السلام دی زندگی رہا ہے بیان شروع ہندہ مدینہ مغروہ جانا رسول کریم علیہ السلام دے حالات پڑھ جانا دین دی تاریخ پڑھ جانا کہ اس دنیا دے اندر اتفاق نام دی کوئی شای نہیں یعنی بائی چانے سے ہو گیا اتفاقی توب آتا بائی پتہ رکھنا ساری جہالت ہے بے علمی ہے اس کائنات دے اندر کوئی شای اتفاقی نہیں پری پلانڈ ہے بلکہ پہلان تو تیار شدہ منصوب ہے اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے جڑا یہ حدیث پاک فرمایا وہ لوگوں نے کوشدہ کوئی بنا لیا گلد سیدنی تھی مگر ٹیڑھے ذہن نہیں سہی نتیجہ آخذ کر دے مسلم احمد اردو جی کتاب میں جا اینی لمکتوب انداللہ خاتم النبیین و آدم المنجدل انتوی تینہ تھی میں اس ورے خدا دے ہاں خاتم النبیین لکھے آسی جہاں آدم اجے مٹی گارش بنے آمنی سی وہ دون تو اللہ جس کی انت لکھے آسی کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تیش ہدا سارے معاملے اللہ خود ایک سٹیج بناندہ اور ادھا کاری لی اپنا کردار ادھا کر لی کسے پیغمبر نے پیجندا اتفاق کوئی نہیں ہوں اللہ تعالی نے سورہ حضاب دے دوں حضرت زید رضی اللہ تعالی نے دا زینب نہ نکاح کرنا باج طلاق دے دینا پیغمبر خدا دا ایک غلط رسم توڑنا نکاح کرنا اس سے فرمایا پھر لوگان دی سمجھے ہیں یہ زید نکاح آچانک ہوگی اللہ دیکھ زمانے تو ہمیں پینا پی کر چکا تھی کیا رسم توڑنی آخری نبی نہیں ہونا تھا اتفاق نکاح ہونا تھا اتھا ہر شہر تہت اس پانو فرمایا کہ میں نے کوئی سمجھے بھی راہ چل دیں اللہ نے نبی بناتا ہے اتنا دی کہا لی کوئی نہیں میرے تے نگاہ انتخاب اس وقت تو اللہ دی پہی ہے میں اللہ کیاں لکھا ہوا تھا ہے نہیں سی اہمیں لوگاں بنا لیا آپ وہ دنوں ہی نبی آگئے تھی نہیں نبی اتھے یہ اللہ نے اعلان کروایا تو ہے لکھا ہوا تھا یعنی تیش دا سکین تھی کہ آخر تے اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس پاروں میرے عزیزوں دوستوں جدو میں مدینہ پڑھا تو مدینہ بھی کوئی اتفاقی شہر نہیں اہمیں پینٹر بن گیا اسی تے حضورتے چلے گا راب گواز اکھان کھل گئی یہاں بہو اے زمین تے خدا نے چنی تھی اتھے جڑے قبیلے بٹھائے تھی اللہ دی اپنی سکین تھی تیار کر رہا تھا کہ آخری نبی جلا ہو انہیں آکر سے مرکز بنونا اید لی آج دا خود باجلہ دی طرف دھیان کر پہ اللہ کس طرح اس دہان نو چلا رہا مدینہ شریف دا نان جلا سورہ احضاب تھی آیا لوگوں نے آکھا یسر بھی نان سیدہ مدینہ دھونہ تھی آخر دن اور اپنے سنانہ انہ مشہور ہو گیا کیونکہ پورا نان مدینہ تو نبی ہے مدینہ دے شہر نو آن دے پہنے فیصلہ بادے بھی مدینہ لہار بھی مدینہ ہر شہر مدینہ اینا پورا نام مدینہ تو نبی ہے نبی کا شہر مگر ہن نبی کہنے دی بھی لوڑنی نہیں مسلمانہ دے درانتے ایدنا لکھا گیا پہ کوئی شہر شہر نہیں یار شہر جوہ جتھلا دارا ہن نبی بھی نار کہنے دی لوڑنی مدینہ کیا پتا لگی اب نرے شہر دی گل نہیں اس شہر دی گل جس تو علمہ اقبار رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے خاک یسرب از دو عالم خوش ترس اے خونک شہرے کے آن جا دل برس دونا جہانہ نڑوں مدینہ شریف دی زمین جلی ہو پیاری یا مومن وہ جو چنگا شہر بھی کوئی ہونا جتھے دل بردہ مقام اللہ دا حبیب ہوتھے اور مسلمانہ دی جان ہوتھے ویخلونے اجڑا خطبہ سنوں گے پڑا کسا کی سننا بھی حجرت ہوگی حجرت ہوگی مدینہ دیکھو کہ میں بن رہا اے سورہ سبا جو میں پڑھیا اے بھی آوگا اور بیان بھی آوگا پسا چل رہا جاتا اللہ اپنے رسول واس سے کنے محلان ہم وار کر رہے یسرب کون سی نور علیہ السلام دی اولاد چھے کا آدمی گنا سام نور علیہ السلام دا بیٹا او دی اولاد چھے کا آدمی آگے چل کے یسرب ہویا انہیں آکے پہلا اسے دیرہ کی یسرب نے اسے مقام کی تا تو دینا چھے پھر بستی یسرب اخوائی کہ جذا بانی یسرب اللہ رب العالمین نے پھر کسے وقت یہودیاں دے جلس پایا کہ یہودیاں دے قبیل اہد کتاب دے آگے تھے بہ گئے کیوں آئے وہ بھی آگے چل کے پتا کھر لے جانا کہ حضور دی منادی کرونی سے کہ آخری نبی آ رہا یہودی آگے موسیٰ علیہ السلام دی امت دے آلم تورات دے ماہر تین قبیلے آکے تھے انہیں دیرہ لگا لیا بنوں کینکا بیگ ہے بنوں نظیر بیگ ہے بنوں قرحزہ بیگ اردگردان نے اپنے قلعے بنا لیا ہے محل بنا لیا ہے بڑے امیر سرمایہ دار ساوکار لوگ ہتھیار بڑے اسلا بڑا گروہ بیٹھ یہ نا دے ذریعہ تھی اللہ تعالیٰ ایک کام لینا تھی پہ لوگوں کے چرچہ تو ہوئے کہ آخری نبی آنے والا ہو دے آو صاف اور اس تو قرآن مجید نے پھر اعلان کیتا یا رفونا ہکمہ یا رفونا بنا اے لوگ حیران ہوں دے سی نا کہ یہودی آلن ہے عرب دے روک تنمیین پڑ اینہ کو کتاب باہت صحیح ہے اے کیوں نہیں اس نبی نو مند اللہ نے آگتیا اس طرح ہی اس نبی نو پہچان دے جنہیں اپنے بیٹے نو پہچانی درابی شکریہ نم مگر انہوں بیماری لگ گی حسد ہمینے دیان پوست اے جببہ پوست سی امامیں سی کھونڈیاں کور سی دنیاں باداراں نکلے آنے دیات چھوم دی سی اے مرشد خواندے سی دنیا ہینا کیوں اس آکھ علیہ السلام دی اولاد آجچک سردار چھوئے کسو اس مائل دی آجچک بندہ اٹھکڑا دنیا ہے جی پہر ہو نہیں حسد اور پہلا گناہ مجرہ تو اور سامنے زمین تو حسد پڑھا ہے ابلیس نے کی چیتا کہ میں اے دے سامنے چوکڑا پھر رہا میں نے تو آگ چوپڑا پھر رہا ہے اس تو حسد اللہ رسول اللہ علیہ السلام فرمائے نیکیہ نو اس طرح کھا جاندہ ہے جی میں آگ جڑینا بارنا کھا جاندہ یہ ایسا رو گیا کہ دے ہندیاں بیٹے دی طرح پہچاندے دے منکر ہوئے انکار کری جاندے مگر منعبی کر دے رہا ہے انہیں دے بیتر مدرات سی بڑے مدرسے سی ڈر سندے سی یہ لوگ جا کے مدینہ شریف والینہ کو سندے سی یہ بیان کر دے رہنگے سی کہ موسیٰ علیہ السلام کہا گیا دوسرے پیغمبر کہا گیا آخری نبی آناللہ آو دیاں صفتان شانہ یعنی یہودی جہاں بات کرائے رب نے اس پاروں اس شہر چاہن تو پہلا اس نبی کا چر چاہن وہ دا تعرف ہو دے دنیا پہچان لے کہ آخری نبی یہ مقام ہے مرکز ہے یہود آگے مگر یہودی ہیں دے بارے چاہے اللہ نے پہلا دا سی وہ بے ایمان ٹولا یہ تے اپنے نبی دے بچھن دیاں بچھنا بنان تو نہیں سی رکے اے جنہوں سمندر پار کی تا سی باہر آن دیاں کیا تا موسیٰ ہو جا خدا بنا کے سانوں دے جتنہوں دے انہوں دا کیلے رب دیئے گلان تو کر دے بے ایمان ٹولا بچھے موزے بکھی پھر نے پہکمرا نہیں سی مندر اللہ جانتا سی مناد بھی یہ نا کرنی ہے منہ کوئی کوئی منہ ٹولا بھی لے ہونا چاہیتا اے منہ ٹولا ہوں لگا سورہ سبا یمن سے لوگ رہے تھے اور یمن سے لوگ جڑے بنو کہتان وہ تھے نا لوگوں نے اپنے علاقے لی خوشحالی لی سرسب دیا شادہ بی لی بارشاں بڑی آن دیاں سی پانی بڑا ہوں دا سی مورزائے ہوں دے میں ان ساڑے کئی بیرمان اپنی ساسے جمکونی ڈیم نہیں بند رہنڈے مرک برباد ہو رہا ہے ان گنت نفاں ہو سکتا ڈیم نہیں ہسیں اڑا جاں گے فراغ تو ڈیم بڑی ضروری شاہ ہوں دی ہے اہنا پانی برباد ہوں دا سی تو یمن دے جڑے حکمران سی طبہ نجاشی حوشدے ہوں دے سی روم دے کیسر ہوں دے سی ایران دے کسراخ ہوں دے سی تو طبہ یمن نے پھر آکھا بیرمان پانی زائر نہیں جانا تھے انہیں پھر پہاڑوں دے درمیان باد اچھا لنبا چوڑا ڈیم بنایا جنو ارم اربی زبان کیا ارم دا ماں نہیں سیل ارم میں پڑھا قرآن پاک چھوں بند 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 دے اور بند دے چیزیں وڈیاں نیران چیزیں بیکھیا کہ اتھے ایسے پھٹے ہوں دے پانی تھلے جایا دے تیرا کھوڑ لیں دے اچھا ہوئے تھلے دے بند دتوں مناسک اینہ چھٹیا جایا دے بہتارہ انتظام ایسا ہو دمانے ہوندی ہو دے کھنڈاتر نشانات لوگ جا کے بہن دے کیا دنی ترکی ہو دمانے ارم بنا دیتا ہوں سد دے مارب پانی جنا ہو حسابنا تقسیم ہونا اور اللہ تعالیٰ فرموندہ ہے او دے ذریعے برکت یا نہیں ہوئی جنتان یا یمین و شمار پورا ملک یمندہ خوشار ہو گیا سجے پاسے بھی بھاگی بھاگ خبے پاسے بھاگی بھاگ حتیٰ کہ مورخین لکھ دے بھے کوئی عورت جری سے اپنے سرطے ٹوکرا خالی لے کہ اگر چل جیسے پھال توڑنا نہ پینڈا اتھو پھال دے آس بستی تک جانے پر فروٹ ہی فروٹ اور ایسے سندل اور خوشبودار پوزے کہ صاحب جدہ تے اگر جہاز جا رہا ہے بہرہ عرب دے اتھے بھی خوشبہ جا رہی ہیں سکڑے میلتا خوشبہ ہوئی خوشبہ اللہ فرماندہ بلدہ تن طیبتن و رب نغفور علاقہ ذرخیض تے رب بخشنہار ادھو رب دیا رحمتا ادھو ملک ذرخیض اے اس ایرم بنایا اس بندی برکتنا باغی باغ بستی ہیں بستی ہیں خوشحالی شادہ مگر فرمایا لوگ وگڑ گیا پھر دورت جنر آجان دے یہ وگڑ جانتے ہیں اندھے ترقی ہو گئی ان خوشحالی آرہی فرانی اے اپنے نال بہت سارا بہت بار بھی لیا ہو دی فقر دے زمانے چاہت نہیں ہے وہ بڑاو قائم تے ہیں فقر دے کفر دے قریب ہے کوئی چھوٹی گیا نہیں غریبی بری ہے نہ کوئی وعدہ پبرا کرنا نہ سچ بلونا مگر غریبیچ کئی لوگ پیران سے رہ جانتے ہیں ایمان بچا جانتے ہیں دولت ہوں تو بعد ہزار چو ایک شہد نکلے بھی میں کٹ کہہ رہا ہوں ورلا جڑا بگڑیا نہیں ورنہ دولتہ یاشی سے خرج کرو حضور خرجیاں کرو بیٹے دی منگنی ہو رہی ہے لائٹنگ ہو رہی ہے ملی میں ہو رہا ہے ملک مر رہا ہے پکھے کوئی پروان اپنیا یاشیاں ہو رہی ہیں ایسا سمجھو طبقاتی تقسیم ہو جانتی بیڑا کر کھو جانتے ہیں وہی بگڑ کر فآر عزو فآر صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ لو آگیا بندوں بس صلی اللہ علیہ میں آکھا پہجوئے نا المجینے رب ہم نے بیجا پھر بند کا صلی اللہ علیہ اے جڑا میں آکھا کوئی شہن آکھا کوئی اتفاقی ہو رہی ہے نہ کوئی قوی اتفاقی ہو رہی ہے اے سادے تو اٹھلی اتفاق ہے اللہ تعالیٰ جی پلانے یہودی آباد کی تھے کہ منادی کہنا رسول اللہ جی بندے لیاندے جو باد انسار بنے رسول اللہ جو مذہگار بنے یمن سے چکیان نافرمانیاں کی چیئیں غرض کم کیتے اللہ تعالیٰ فرماندہ آسان پھر وہ بند تور دیتا ایسا سالاب آیا تبدلنا ہم بجنتہ جنتہ انہ زواہتے اکرن خمتے اللہ علیہ وسلم شاہ من صدرن کری با کوئی نہیں ریا بربادی ہو گئی علاقے بیران ہو گئے انہاں باغاں جی بریان اللہ پاک بروندہ باد مزہ پھر پھر کڑوے پودے ہوگا پہو تھے چاڑیاں چوڑیاں کوئی کرن رائے گی کچھ بیڑیاں کوئی چاہو انہیں دے بارے چاہاں اللہ پاک بروندہ وَضَالَمُ أَنْفُسَهُمْ فَضَالَمُ حَدِيسَهُمْ مَذَكْنَامُ قُلَّمْ وَضَي اے بنو قحتان خوندے اے کون ہے قبیلہ اسماعیل علیہ السلام دی اللہ از مکی بنو ادنان ہے ایک ہی نہیں پوشتی ہے رسول کریم علیہ السلام دے ادنان ادنان تک خجرانہ سب پکا گانجرانہ آپ ابراہیم علیہ السلام دی رازو پک پتلا مگر پتا نہیں پڑیانا اہم سیرت نبی جو اپنے رحمت العالمین یا سید سلسیر حمد لکھ دے اے کوئی ثبوت نہیں آلا نصب کرنا لے لوگ جو لے ناکہ ثبوت نہیں ادنان تک خود حضور نے بیان کیتا اس لونوں سے پڑھنا سننا چاہیے یاد بھی رکھ سکے کرے محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم ادنان اے بنو ادنان یمن جڑے بیٹھے بنو قہتان ہے نئی خدا دا حکم منیاں نافرمانیاں کی چیزیں خوشحالی گئی ملکی زرخیلی ختم ویران ہو گیا اوزار ہو گئی اللہ فرمایا جو لوگ بگر جاندے میرا کی نقصان کردے بین انہوں سمجھایا جاندہ کہ دیو کو باندے دین تو سانگایا گیا تنگ کردہ ایسا انہوں لبرل نہیں باندندہ دنیا جو کوئی لبرل شہن ہے گی یہ خدا دا نامنو ایسی بکواس ہے دجالی دور ہے مرمہ کر کے گل ایسی بیان کر دیو کہ لوگ بڑی عالی گل کر کوئی گل ہے گی جاؤ روڈ سے جا کے آکھو سپائی ٹریف کر لے چلے جان اور اشارے ختم کرتے جان لوگ لبرل ہے جان دیو گڑییاں جان دن دے وجدییاں جو وجدییاں پھر کوئی ہے لبرل شہن حدود بھی پابندی ہے کہ اپنے اپنے رستے سے جاؤے اپنے واری نہ لنگی مر جاؤ گی اے حدود بنونی ہے ظلم نہیں انسانہ جی زندگی نو آسان کرنا ہے کہ امن نہ رو سارے تباہ نہ ہو اللہ فرمہ اپنا پیڑا کرکی تا بدماشی یا ہوگی یا ظلم ہوگئے فجال اللہ محادیث ہم نے ان کو پھر افسانیں بنا دیا اندہ اللہ اللہ گلہ اور رہ گئی ہیں پھر لوگ کتابیں پر دیا یا تاریخ پر دیا یا بیجن دیا یا رو قوم سبادہ کی بنیا قوم سبادہ تھم علیہ میٹ کر دی ومزک نام کولا موزک اور انہوں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بغیر پھرے قبیلے جلی سے شام نو چلے گا چھے رات نو نکل گا اے مدینہ نو آگئے اے سن دے رو میں آج اللہ دی توفیق نادلہ دی تقدیرن دے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ چنے آئے پیغمبر آخری اللہ تعالی خود بنا رہے ہیں سٹیج کہ یہ ہو جو رہے ہیں دے کہ اے رے کتاب بیارنہ انہوں نے منادی ہونی چاہی دیا کہ رسول اللہ انو بڑا تک بول کرنے چاہی دیا اے بج نصیب ہے انہوں نے ایسے چاہی دے جو رہے سینہ کھول دیا تحضور نوں اپنے سینیج بٹھا رہے ہیں اوہ دی پھر اللہ نے انسار لائندے انسار چاہ جانے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے لوگا نے پوچھیا کہ انس اے صحیح بخاری ہے کہ اے آجڑا انسار ہے اے تسی اپنے آپ نوں آپ یہ خود دے جائے اللہ نے چاہ رہنا رکھیا صحیح بخاری کتاب مناقب الانسار باب مناقب الانسار پہلی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ دس سال رسول اللہ دی خدم کی مدینہ شریف جت کاب رہے ہیں مان ام سلیم نے آکے دیتا دس سالوں سے کہ تغمیر خدا بچہ تو اٹھا آج تو ساڑے کردہ کوئی کامنی نے کرنا تو اٹھا ہی خادم اس تو صحابہ اکرام تو انس خادم و رسول اللہ حضور طرح خادم کوئی کامنی کیتا اور حضور نے جدر پہ جا کیتا سعودہ سلو زیاندہ اور حضرت جاندہ صرف دوسرے جا بیان کر دے کہ رب جاندہ کہ دس سال جسول اللہ نے ایک وری میں نہیں آکھا کہ تو ایک کام کیوں کیتا یا کیوں نہیں کیتا میں داندہ میربان کوئی نہیں دیکھ نہیں چنگا کام کوئی نہیں آکھا تو حضرت جاندہ صرف پوچھتے کہ انس انسار اللہ نانجلہ تسی اخوان دے یہ اللہ نے رکھیا گالہ بل سمان اللہ انہا کہا نہیں آسانی رکھیا رب نے خود اپنی کتاب انسار کیا انسار اللہ دے دین دے مذہگار یہ حجر سی جو میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور کیا سی آج بھی اس ساتھ جا کہ کتنے آگے ہیں جو پیچھے ہو جائیں گے اور کتنے پیچھے ہیں جو آگے ہو جائیں گے اے نصیبے دی گیا کتنے آگے ہیں کہ پہلاں پیغمبروں نے دین دست دا سبور جگونہ دے چھتان دے پہلاں تلو ہوں دا نہیں روشنی لیندے مکہ دے چمکیا گا نہیں آف تاب آلم تاب چمکیا دو سو بندے دو سو آئی مانی نہیں لیا کہ جڑے پچھے سی جنہ دی باری باچائی مدینہ آگے نکل گیا کتنے آگے ہیں جو پیچھے ہو جائیں گے اور کتنے پیچھے ہیں جو آگے ہو جائیں گے جنہیں ملی کر انسار اللہ پاک نے نارکیا کنہ ندخلوڑا انسان فی حد سناوی بناکے انسار و مشاہد تو ہوئی غیرانہ دا ہے کہ اسی بسرے جدو حضرت انس رضی نے چلے گئے حضور صببات حضرت انس کو جان دے بین دیر سی کہ اللہ رسول اللہ ساتھی ہے حضرت انس فیر سانم انسار دے جڑے مناکب سینہ شانہ پران چتے نبی نے دسینہ سنو دے انسار دا ملکبہ و مشاہدیں اور جڑی جڑی جانگ چونہ نے کارنام سرن جاندے ہو دسلے دیر سول اللہ ساتھ دیتا و یکبر علیہ والا رجل منر عز فائکولا فالا قوم قیام قضاء و قضاء قضاء خوشی عزی کی ہے میں انہیں زمین لے لیا میرا بینک بلنس ہے انس کا چاہے فخر کر دی پھر میں آؤ پھر سارچوں کسے بندے یا دیال چان کرنا عزی اسے قبیلے دی ہے گی عزی انسار چوئی سی وہ ٹبر ہوئی سی تو پھر انہوں نے تیری قوم نے فلانے دین ایسرہ کی تازی سے ایسرہ کی تازی خوش ہو کے بیان کر دے آہ کارنام رسول اللہ علیہ وسلم دے زمانے دیان کی تے تو انسار چون پھر ایک شخصے تھے اینا دا وڈا باقی قبیلے شام نو نکل گا کوئی یمن نو نکل گا اے آسر خضرت دا باپ ہارسہ دو آسر باپیں کیا آسر دا بھی اے دو بیٹے ہوتے ہارسہ مدینہ شریف آ گیا اور اتھے آ کے انہیں دیرا ایسر دیکھ دے رہو کہ دیرا میں اللہ کے ہاں اس وقت خاتم نبی لکھا ہوا ردب آدمہ بھی گارے مٹی ملا کس طرح رب ادھر ہی سارا کچھ تیہ کر ہارسہ آگئے آسر خضرت رب نے بیٹے دیتے آباد ہو گئے غلبہ یہودیوں دا سی وہ پہلان تو سی انہوں نے کلے سی حال سی ساوکار لوگ سی انہوں نے پناہ لئی انہوں نے آکھا بھی سانو اپنے کو رہن دیو انہوں نے حلیف بن گیا سوگاند ہو جاندی پاگ بٹی جنو سے انہوں نے کسمہ چکلیں گے دیکھ دوسرے دے ساتھی حلیف بن گیا مگر یہود داٹے سی تکڑے سی ہارسہ دے اولاد تھوڑے سی مارے سی رنگ دی اللہ رب العالمین اس پاروں کہ یہود لا غلبہ ختم کیتا جائے کان عمر اللہ کہ دین دی اشاعت کے نبی یہ انہوں نے کھولا دین دی مدد انسار کھولا مگن انسار مارے یہ کی کرنگی یہود نے انہوں نے تیسے نہیں جانتے یہ تیسے انہوں نے کردے لیں دے سوڈی کردے جھکڑے ہیں انہوں نے کلے ہیں بے بس ہے بیچارے انہوں نے سائد تھے لے بیٹی یہ جنہیں پھر تکڑیر نے اپنا کرشمہ کی دکھایا کہ انسار دے اندر ایک مالک ابن ابن الاجلان سردار اٹھا بنواس دے اندر جنہوں نے انہوں نے اپنا سردار بنایا ساڑے آنکہ بھی لیں لطوع سردار مالک ابن الاجلان ہویا ہے کہ یہودی ظالم دیڑے ہونا جو ایک بے ایمان چمتے ہیں فتیون ہو دا نازی جنہیں ہونے اسرائیل ہیں انہوں نے تو خیر دی توقع صرف وہ بندہ کر سکتا جنہوں نے اسرائیلی تاریخ لا پتا نہیں ایک کدھی کسے دے خیر خواہ نہیں رہا ہے اسرائیل انسانی مند یہ ملچ کہیں دے کہ سب آشود ہے نا پاک ہے پاک قومہ صرف اسرائیل ہے یہ اللہ دے بیٹے ہے اسرائیل دی اولاد ہے اور یہ ہندوان دے برامان دے مونتر جمعے باقی دنیا تو جاڑی کچھ بھی نہیں ہے یہودی ہیں دا کہ تو اپنے کردہ پکا کھانا اگر غیر کام دی چھتھ لے بیگ کھا دیانا تو خندیر کھان دے برابر سایا پاکیا غیر کام اینہ دی فقہ رزیز پڑھ رہے بالکل دو کچھ کر رہے ہیں انہیں کون خبت ہویا اینہ دی نیچر تھے کٹ کٹ کے پر ہے اس تو پیغمبران مقتل کر دے رہے انہوں دے دشمن ہیں اور فتیان حرامزادے نے حکم جاری کرتا آسر خضرزی کسے بکتی بھی شادی ہوئے کہ خامد کو پیجن تو پہلا رات میرے کو پیجن اور سرسا چلتا کہ بیٹی دیڑینا انسار بیچا رہے خامد کرباج پہ جنہوں سے روسوں جیسے ہیں انہوں سے پہلا پہلا بدکاری کرے حرام تزگی کرے بہت بیچارے ہیں مصیبت دا دورہ مالک ابن عجلان و سردار دیکھو اللہ تعالیٰ کینے شرچو خیر کر دا انہوں دا غربہ ختم کرنا تھی یہودین دا انسار نوٹے لے انہوں سے این ہی طاقت پا کر جان کہ آخری نبی دی ملد کرن جو گئے ہو جان جد میں ہو جان مالک ابن عجلان دی پین دی شادی گئی وہ جنہوں سردار لوگوں نے بنایا تھا بیٹھا تھی قبیلے در وہ بیٹھے تھی پین جڑی سی نو بلکل فضول لباس چاہی ایسے کپڑے انہوں نے پین جڑے دیکھے جان دیکھا بڑنی انہوں سے بہیائی بہت اگر برگین لوگوں نے محسوس نہیں مگر مالک نے جو بکھیا انہوں سے آگے لگی کہ میری پین ہے انہوں شام رات انہوں خام کو پیجھنا ہے کڑے کپڑے چاہیے کر گیا اور بہت ڈانڈا برگین چیز بہت ناراض ہویا اگر برسے ہو جی اکھان جاؤ انہیں اکھا مالک کپڑے ہاں جو رونا ہے جو رات میرنا ہونا ہے وہ یہ تو بہتر نہیں پہلا اس پہ چون کافر کو پیجھنا یہودی کو وہ جو ہونا ہے اسے ہی بیٹھے ہیں جو مرض ہیں میرے لباس جو رونا غیرتاقی مالک ایک چھا ٹھیک ایک گر پین نے ٹھیک ہے کہ پڑے ہاں جو ہڈا میں آگ بھگولہ ہونا ہے پہ وہ جو کٹ چل رہیا کہ بٹیاں شبہ روسی اس حرامی کو پیجھنے رہے ہیں گلت نہیں ٹھیک ہے پہ جی رہا رات رو ہونا وہ ایدنا چنگا انہیں اپنے آبنوں عورتان دا لباس پینایا عورتان جی مرکے ہو دے کمرے چلا گیا مالک اپنے رجلال پھر یہوں نے تلوار چھوائی پیٹ کٹے آو دا عورتان مدینہ شریفہ دوڑ گیا دیکھو خدا کے میں کم کر رہا ہے کہ اللہ نے منعودوں تو خاتم انبین لکھا سی جو آدمہ دے پیدا بنی سے یہود آگئے حضورت نے پیشگوئی بیان کر اینا رب بند ٹھٹا ہر سا آگیا عورتان خضرین مدینہ بہ گئے انصار بن لی اور مظلومی اس مظلومی برحال کے یہودین دا خلبہ توڑیا جائے مالک ابن وزنان پھر دوڑ گیا اور شام جاکہ انہیں کہ دیکھو کبیل یمن تو گیا یہ نہ دی بنو کہتان وہ سردار انہوں جاکہ کہ اب سادنہ آہم دیا پھر میں قتل کر کے آگیا تو میری مالکہ وہ لشکر لے کے پھر آگیا کڑائی کرتی انہیں پھر بنو کہتان دے سردار انہیں شامو مدینہ آگے پھر انہیں جانگ لڑکے نہ یہودین پیس نہ اس کر کے نہ کچھو مر کرتا پیرے بہت مغدوب مارے ہو کے رہان لگتا ہے انسار طاقتہ رہو گئے سن دے جاندے ہی ہوشنا کہ اس دنیا جو کچھ ہو رہا ہے وَكَانْ عَمْرُ اللَّهَ قَدْرَ مَقْرِ بس ہی کہیں آہ ہو گیا آہ ہو گیا ساڑھی ہی سوچا بیلکل اللہ حکومت کر رہا مدینہ شریف یہود دا ہونا پھر انسار دا بات ہونا پھر انہیں کہ ظلم ہونا اور ظلم دا خاتمہ کرا کے یہودین بلکل مغلوب کر دینا انسار طاقتہ رہو اور اس طاقتوری زمانے تھی انہیں دے اندر پھر ایسا ہوا جنہوں حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی اس حدیث پاک فرماؤں دیا کہانا یوم بواس یوم قدم اللہ علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنگ بواس جنہی ہے اے اللہ نے اپنے رسول بواس سے ایک سامان کرنا مدینہ چاہب دیا اندہ سباب بناتا مدینہ اگلات جنگ بواس ایک سو بیس سال جنگہ ہونیا انہیں مدینہ بربادی یہودین لامبے ہوگا اٹھا پھر دخل دے کے انہیں نمربان لگ پہ آسر خضرت جڑے سینا انہیں دوان پرامدی اولاد دشمن ہوگا انہیں ویر پیانہ دندر جدہ اندازہ کوئی نہیں لڑائیاں تے جنگہ ایک سو بیس سال بہت بڑے بڑے مارکے ہوئے ہیں بڑے بڑے نہیں دے لوگ مارے گئے اور جنگ بواس و جنگ ہے جنگ رسول اللہ دے مدینہ ہون تو پانچ سال پہلہ ہوئی جنگ چو اللہ کردے رسول اللہ دے مدینہ ہون اللہ مننا پہنگا اللہ جہانتے حکمران ہے اوہ دا اپنا اقدار چل لیا جنگ بواس اور پانچ سال پہلے رسول کریم اللہ السلام تو ہوئی ہوئی جس طرح ہے کہ آسر خضرت دشمنی لے بڑی سی تو آس قبیلہ دا سردار سی اوہ دا بیٹا پھر بہت بڑے صحابی ہے حضرت جو ساید ابن حضیر اے آپ حضیر ہے سردار جو رہا حضیر القطاعب انو کہنا کتیب بے لشکرانو دستیانو کیونکہ کمانڈ کردہ سی اپنے قبیلے دستیانو اس تو حضیر القطاعب کیا جانا بیٹا حضیر بن حضیر ہے جنہی یہ شان ہے کیسی حدیث پاک پڑھ دیں تک دیں نماز پڑھ رہا سی تلاوت کر رہا سی اور تلاوت دے اندر ہی انہیں بیکھیا بے کوئی شاہ میں آنا ہے اتر رہا دے میں آرز کمک میں روشنی قریب آندا جانلا یہ کچھ کبر آگئے نا انتلاوت بند کرنی چڑھ گئی رسول کریم علیہ السلام دستیانو فرمایا تیرے قرآن سنڑی فرشتے اترے سی اور اگر تُو صبح تک پڑھ دا رہینا تے لوگ بھی بیکھ حضیر دے اے دا باپ ہے حضیر حضیر القطاعب براہ صداف اللہ اس حضیر نے اپنے قبیلے دے لوگانوں ایک دنے کیا سوید ابن سامد سی خوات بن جبہر سی ابو البابا بن عبد المندر سی کہ تُسی میں میرے مکان دے ملنا ہو میں تو انہوں شراب پلاؤں گا گوشت پکاؤں گا کون کھان دے پین دے سی لوگ کفرداز مانا میرے کو کچھ دے رہا انہاں کھا ٹھیک اسی یہاں وانگے فلانے نے جنہوں دن آیا اسردار آگئے آسدے لی برادری انہیں انہوں نے اونٹ زبا کیتا شراب پلائی تین دینے دیکھو رہے سوید بن سامجڑا انہوں نے تینا چھے کھایا سی میں لوگ بڑھا ہویا دجے دو جوان تین دن جیسے گزر گیا تو انہوں نے آکھا ہزہر سانوں نے خیال ہے بس ہی اپنے کرنوں مر جائی دعوت ہو گئی ہے تیر کو تین دن رہ لے اپنے اپنے کران جا کے بھئی تو ہزہر نے آکھا بجے تسی چاہوں دے تھیر ہو جانا چاہوں دے چلے جو چلے وہ دو جوان جیسے سی نشے سی سوید انہوں نے اٹھا لیا لے کے جاندے پیسی رستے جو ایک جگہ جیسے پہنچے وہ اس قبیلے دوسرے بنو خضر جیسے قریب بینا نہ دشمنی پہ گئی سجھ پر آئی سی سوید بڑھا جوڑا تھے انہوں نے بچوں درہ میں نے اتھا رہا میں پیشاب کر رہا انہوں نے اتھا رہا اس وے ایک خضر جی نے بیکھ لیا کہ یارن ساردہ سردار جناب بڑھا سوید میں ثابت ہو ایس وے پیشاب کر رہا تھے آرود کو ایس وے کوئی نہیں خالی آتے دشمنی بریس اس سے گیا انہوں نے جا کے مجزر ابن زیاد البلوی بنو خضر جی ساتھی سی علیب سے انہوں نے ایسا موقع ہے کہ شاید کبھی نہ آوے انہوں نے کی گیا انہوں نے سردار سوید انہوں میں دیکھیا کہ آز اللہ صلحہ خالی آتے ہتھیار کوئی نہیں موقع تھے انہوں بڑی فتح پامیں گا قبیلے جری بڑی حزت ہوگی دیڑے بڑے سردار جنگل مونی سے جنہوں امام شاہ فرمون اللہ نے جنگ بہت رسول اللہ بلواتی کہہ لہذا پیغمبر مدینہ آجائے مجزر اٹھے آنے جا کے جنہیں وہ دو ساتھی سی وہ بھی دیکھ کے ہاتھ ساتھے کوئی نہیں اٹھے ہارنی اٹھے قتل کرنا وہ دنہ ٹھکا ہے بابا بچہ راجلہ سی بیٹھا رہ گیا جا کے انہوں نے کہا اللہ نے آج میرا دانو آت تو تو قابو آگیا تو سردار سی آج اے سال قابو آگیا میں نہ انہوں نے کوئی احمیتی یا دنہ کوئی سہاری کہنگا تیرا کی ارادہ ہے ارادہ ہے یہ بچہ نو قتل کرنا وہ آنگا پھر کھانا جیچے میں کھانا اے تتا تھی دماغ تو تھلے ایٹھے درب لگا دی تھی میں مار دی ان جدو جانے گا کہ اپنی ایمان جا کے کمی ان نیک طرف تو سوید اپنا سا دس رہی کو عورت دنیا دی دشمنیاں وکڑی پتا سی بیٹا 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 پھر میں مانو دس آئی بیٹا سوید بن سامفر مقاتل کھانا وہ کام مندہ کر لگا انجھ کرنا چاہونا تو کر دی کر دیتا ہو بعد پھر رسول کریم علیہ السلام نے مدینہ شریف سبب کی بنیا یہ ہو جنگ بعد تھردار مارے گئے اما ایسر نے فرمو دی رسول اللہ صلی وکڑی رب رب بنے کیویں کام لیا کہ یہودہ زور توڑ لیتا سی انہیں قبیلے جو اپنا حالے ہو گیا کہ جمعیت منصر ہوگی کوئی اتفاق نہ رہا جن نے چوٹی سردار سے مارے گئے اور زخمی ہو گئے اللہ نے سارا کچھ اپنے رسول دی داخل ہون لی بند بس کر دیتا مدد واسطے مکہ جان لگ چلو ہون اتھو سہر لی کوریش دا ایک دوسرے دخلا برادری رہی رب اپنا کم کر رہا ساتھ رسول اللہ مدد ہو گئی سی دنیا نے من لیا باقی انکار کر رہا رسول کریم علیہ السلام پہلا ملاقی ہو رسول کریم علیہ السلام نے دسیا کہ میں ہر قبیلے سامنے آپ پیش کی کوئی ہے قبیلہ جو میری مرد کرے میرے ہمار کرے دشمن ہو گیا میرے کوئی گل نہیں کر لی میں طائف گیا پتھر میں قبیلے گل نہیں سور جس آپ نے گل کی تھی تو پہلا بندہ جیسے دماغ کچھ گل آئی آئے اسے بن سامن سی انہیں آکھا یار شاعر سی بڑھا کچھ کرام حضور نے سنایا حضور نے شیران سے مقابل قرآن سنا یار رسول اللہ میں من نا کہ تواڑا کلام میرے کلام نہ بہتر چلا گیا مگر حضور پاک مدینہ نہیں پہنچ تو فات ہو گیا مورخ لکھ لکھ کبیل لوگ مسلمان پایا مگر حضور نے نہیں پھر مل سکیا بعد پھر ایک قبیلہ جاؤ خدر جی لوگ ملے اپنی ضرور تھی جنگ نے کمر چھوٹ تھی سارے لب قرآش بہت زور بہت مل کر کام اللہ کر رہے جنگ بہت اللہ نے حضور تو پہلا لوا تھی بیس جنگ تو بہت ضرور مند ہو جنگ جنگ رہے رسول قریم علیہ سلام ملاق تو ایاس بن مہاد دون ایاد رکھ رکھ رہے ایس ایس مہاد جیسے اگر بات ہوئی اپنے سردار ایاس چچا جس کاملی ایس آئے نا اوہ کام چھڑو چھڑو کوئی مہاد لڑنی کر مگر اگلے سال بیت اقبہ چلو یہ سال دکھ بڑا ہویا جو مسجد اقبہ میں گیا بے ہو رہی نہیں مسجد بنائیا جالی شان پتہ نہیں کی ہویا تھی کیوں نہیں علماء نے خیال کی کہ مسجد اقبہ کوئی نہیں چھت کوئی نہیں دیوارہ ٹٹھیاں سفان ٹٹھیاں یہ بسیاں تھی اوہ تھی نفر پڑے ایڈی تاریخی مسجد سارے تو پہلا اسلام بھا بھوٹا حضور نے لائے چھے بندے رسول کریم علیہ خضر دی رات دے وقت رسول اللہ بھی ملاقات ہوئی جس تو مان لگ آیا وہ جانگ تھی رب نے بہنا بڑا سی مکہ جان گے حضور لگ لگ آپ نے چھے بندے میں اللہ دا رسول خدا دا کرام سا ہونا لوگ من دے کوئی نہیں میں سب قبیلین کہا چکا میرا ساتھ اے یہودیاں دا انہا مبارک ہویا بند نصیب رہ گئے جو رہ گئے انہا بیخ دیں جس گر سنی چھے آن ایک دوسرے بر نکاح کی تھی اور خدا دے بندے نبی خبر تنو یہود دن دے تھی کہتے کس من چنگی کہ اللہ پیغمبر نبی جو ہویا جن گلانسی ہوتی ہوتی کو سنتے رہے تھی ویڑا نیک ہونا ہونا کہ دجے نہ پیل کر جن بسم اللہ کر چھے دے چھے اور چھے آن رہی حوال آج تک موجود ہے چھے آن بندے نام رکال چھے خضر جی کرے جن پہلا اسلام رہن بھائی اپنے پہو دادیلہ پوچھو مولانا منظور رمانی دو چار پوچھتا دو بھائی پوچھو میرا دادا کرم میں نہیں جانتا مگر رسول کریم علیہ السلام لگ گیا گمنی اس طرح اقبار رحمت اللہ فرمایا نظم لکھی گیا بلال تو فرماؤ دے سکندر یونان چھوٹھیا ہندوستان تک آیا پیس باں پرداؤنو کوئی پتا ہوگا کون سکندر تے کون نہیں مگر کی حال ہویا اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام بلال مٹیا اور کہتا پتا کسے مسلمان ہوئے نہ ہوئے بلال بھائی بھانگے ساری دنیا جان اس پاروں فرمایا جڑا رسول دے جڑو اللہ پراننگ پوری ہوئی مدینے یسر بایا نو علیہ السلام شہر بنایا باہ یہودی آگئے سنو دے رہے پیش گوئی کہ نبی آرہی مرکے بند توڑیا رب نے یمن چوہار سا آکے اپنے بیٹے سمیتے سیاباد ہو گیا قبیلے بن گئے انہا دشمنیاں پہ گئی اور لڑائیاں بے بس ہو گئے تاکر ختم ہوئی جنگ بواس حضورت پہلا پانچ سال لگی اوہ دے نتیجے مکہ جان لگ پہ لوگانو حلیق بنائیے معاہدہ کریئے انہا کو مذہ لئیے اوہ مذہ لئے کام دے بچے رہ گیا جو اپنے اصل کام لینا تھی دین دے مذہ گار بنو پیت نصیب ہوئی چھ پہلے سال بارہ آگئے پھر ستر سو زیادہ آئے پھر فیصلہ ہو گیا پھر مکہ شریف چھڑ دیو مذینہ آجو انشاءاللہ بات دیارہ مگر اللہ رسول علیہ السلام دے بارے حضرت چینس رزیز دارے بیعت دور سنونی کہ جتوں مکہ شریف فتح ہویا کہ رسول کریم علیہ السلام نے پھر سردار سی مکہ لے نو نو مسلمان او دنو ہنیندار تائف دا مال غریمت پڑھا ہے قالت انسار یوم فتح مکہ وات قریشن آپ نے بڑا کش قریشن دیتا برادری دیتا امیر معاوی عز ابو سبیان سا اون دیتا معاوی دیتا ان سردار نو بہت دیتا انسار نو 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 دیتا مدینہ آل کش را دیتا بشر بشر دیتا رانج پیدا مدینہ آل نو دکھ و اللہ انہا ذل رج آپ پس انہا نے گل کی تھی یار حجید معاملہ سر اللہ دی نبی نے کی تا کیسی حیران کن گل سیور فل تک تر من دمائے قراش ساڈیاں تلواران چوئینا قراش نو خون ٹپ دیتا دشمن جنگ بادر روز خاندک اور ہر موقع تیسی قتل کر دیتا دیتا ویڈی غنائی مدینہ جو مال غنیمت اسی حسل کیتا ہوئی نو مردی پتو حات دیتا دیتا مدازی کردے رہے سانو کوئی دیتا انہوں دے اس غلبی خبر رسول علیہ السلام پہنچی انسار دیتا گلا کر رسول کریم علیہ السلام نے بلایا ابنے فرما اے تیڑی باتان جنگ منو طوری طرف پہنچی اے ہو جنگ لو دست دے و کان لائک دے بود تو حضرت تیانس فرماؤ دے چھوٹنی سی لوگ بول دے فقال اللہ زی بلگ انہوں نے آکھ اللہ رسول اسے ترہی جنگ توانو پہنچ بلکل اسی یہ ہوئی آکھ اور سانو گرہ پیدا اتھے واقعہ تھوڑا اللہ رسول علیہ السلام نے پھر کس طریقے بات نو کنٹرول کی رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیانو حق پہنچ تیسی کو کہ تیانو کسے نام انہیں سب نے تیانو چڑھ رہا تھا تیسی چریت اللہ رسول تیانو کسے اپنے شہر جگہ نازو چیز سان ساتھ جو احسان سی حضور نے بیان کی حضور بیان کری گیا تو تیسی بلکل کہہ سکی دیجئے پہ کون تیسی منباز تیسی پھر تیسی مان دے تیرہ ساتھ کوئی نہیں سی ساتھ بنے بات حضور صلی علیہ السلام نے پھر اے بات فرمائی سب کچھ کر آکے اولا ترزون ایرز الناس بلغنائ ملا بیوت و ترزون برسول اللہ سر مال لوٹتا لے اپنے کرام چرے جان تیسی اللہ دے رسول لے اپنے شہر لوٹتا مال لے جان تیسی اللہ دے رسول علیہ السلام نے اپنے نال لے جو لاؤ سر اکت الانصار وادیان و شیب اللہ سلکت واد الانصار شیب آم کہ آپ نے فرما کئی لوگ نے بھی آقیا بھی حضور کئی دن ہو گئے پتہ نہیں آبدہ دیلی اتھے لگیا ہن جانا ہی کوئی نہیں میرا مرنا جی توڑنا رہا تو میری کبر بھی توڑ بڑنی ہے میں شہر چھڑ چکا کیوں رہنا انتظام بھی خاطر رہا اگر انصار کسی ایک رستے باقی دنیا چلے تو میں بیانہ ہوندہ ہی جانا مرح اس دنیا پیدا کر کے خدا رہی چیئر نہیں ہو گیا کہ نا کدھر چلا گیا وہ دی گریفت ہے جی واقعات ساری نظر جی اتفاقی نہیں پیچھے پلان گیا خدا اور اللہ تعالی اپنی سکیم جی پورا کر لی سارے سامان کر دا یہود دا ہونا انہ دا غلب ہونا پھر انسار دا مقابلے جی غالب آجانا پھر جنگ لگنی مدلی مکہ جانا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مقدر اللہ ہر شہن آپ تیک کرن والا اور اللہ کوئی دوک نہیں سکتا جو دے فیصل کسی بھی مجال مداخل کرے اے انسان بے کر اپنی جات سکیمہ کر دے رہی دے کر دی کر دی کرنا کرونا کی اور جنہ 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 رسیٹ لی کری رکھ دا ورنہ نہ صدر دیں دے نہ پریزیڈنٹ دے کوش نہیں حوار چھوڑ جان دے حکومت اللہ دے حکم اللہ اللہ اے حجرت دے تمہید باقی حجرت اور جو کوش اندر انہوں جنہ جنہ سی پڑ دے سمجھ دے یہ نرائک وطن چھڑنا نہیں کافران نے ترجمہ سیرت کتاب لکھ حرام چھان پیغمبر بھاگ گیا پیغمبر بھاگ پیغمبر دے پتر حجرت بھاگ بھاگ جانا دین محروم بھاگ سارے لوگ بھاگ بھاگ پیغمبر بھاگ جان بجان پیغمبر نہیں بھاگ اس لئے اللہ محروم بھاگ آنکہ حفظ جان اوما اضبوت حجرت جان دی فاضر دا بادا خدا نے کتاب اللہ تعالی نے اپنی کتاب او دیا تعریف ارمدہ کی چیز تو گمان داری کیا زیاد آگ بے کوفہ تو سمجھ دا دشمنا تو جان بچان لینا ٹھگیا کس سا گویا حق زم پوشی داند اینا کہانیاں بیان کرنا رہنے حق نو سار تو چپا لیا مانا حجرت غرض فہمی دان اینا نے حجرت دا مظل جان بچان سمجھ جان بچان نیا مرکز تعمیر کرنا نیا مرکز بلو مرکز مرکز دین دی اکومت کیا ہوگی اللہ دار رسول منت کرنا اور انہیں دریئے اکدہ قومیت مسلم کشود عز وطنہ قائمہ حجرت نمو آج تک ہون بھی اسی کافران جان چاہ گئے ہیں بلوچی یا ترکی یا عرب یا ایران جو کافر چاہون دے اسی کر رہے ہیں اللہ رسول علیہ سلام نے معاشرہ بڑھایا سار چیز پامال کر کدھر کارے کٹھے ہوئے گوڑے ہوئے ہوئے ہبشی آئے یملی آئے ایک نمہ خاندان آباد کی کہ تسی نسل دے کافران یہ گلہ تھی سار مسلمان مشرق گل یاد رکھو اللہ اقبار رحم قبر تھی لکھے کیسی بات ہے جو کلندر کن رہ گیا پر لے نہیں بدا سلام یاد دے چادر نہ جو پھر روح دے کہ تسی یہ جنہ ٹکسیم پیج کہ کوئی ایرانی یا افغانی ہیں نافغ نیمو نیترک و تتار ہیں ہم نافغ ہیں نیترک ہیں نیترک مسلمان جنہ گل چھڑے حکمران یا عامی یا مولوی دین دا دشمن تو کرمی جو جائے گل آنا نیترک و تتار ہیں جمن زاد ہیں از یک سات سار اس یک باغ دے پرند ہے اور ایک تینی جو جنم لے پھول ہو دیں اسلام دے تمیز رنگ و بو برما حرام سدھ تقسیم کرنی کہ فلان ہے تو فلان اپنے ملک انہوں بچاؤ تمیز رنگ و بو برما حرام سدھ ما پر ورد یک نو بہار اسی نو بہار جنی آئی اسلام بھی اسی سارے پیچھلے رسٹے پور چکے اس تو مدینے دی حجرت اور مدینے دا معاشرہ خود ضرب آئی انہ سارے امتیاز تقسیم کسے یاد نہ رہا کون کتھوں آیاد کون نہیں اگر یہ تو تک ہو گئی کہ حضرت سلمان فارسی مجوسی ایرانی مگر جزو لوگ پوشتے سلمان اپنا شجرہ نصب بیان دس کرا کرا خاندان انہا سلمان ابن اسلام سلمان اور اسلام دا پتر کوئی نسلام ہم تو سلم آزاد آئے اسلام باش باب ماں چاچت آئے پورجا اسلام دا پتر بن جا جنہ سلمان سی اید اگر شیعہ سنی ترکی ایرانی چتا کر لیا ہوا چور جاؤ گے پھر نام نشان سمجھو گے تو مر جاؤ گے اے ہندوستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اللہ پناہ دیں ایسا وقت چنہ آج وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحاب اجم آج 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 پڑھ لانی آج میرے پائی آج دو نہیں سمجھ بس یہ وقت توک نہیں دیں بس آج دو رکھ نم پڑھ الحمدللہ دشمنی رکھ آج در کرو آج دیو لا چر آج 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 وصلا آج 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 تو ایک اعلان جڑا پینڈنگی چلا ہوں تھا میرے دوستی مرہوم ہو چکے مورانا ماناللہ رحمان بڑے عالم سی بھیک سی کچھ مزد بعد ہو پھر جیدی جماعت المسلمینے تو مدسر ہو گیا ہے بڑا کم کی چاہ بات تو سمجھ گیا کہ ہمیں ایک فتنہ ہے کافر کافر لوگانو آدھے چھڑ جتا اتھے پھر فیصلہ بات کی منادر آیا مسعود سے مر گیا سودا جڑا سی شاگرد ہو دینا اس سے مجلب سی تو امان اللہ رحان بہت عالم سی کوئی کمائی نہیں کیتی نیک سی اپنا جڑی کوئی تبلیغ تر اٹھاتا ہو گیا فات بیوار بچے گہ رہے تو انہیں ہی طرف آدمی پچھلے جو میں آج ہوں دا رہا میں خیار ہوں اور دوسرا لیواری آج جو چوارے درمیان موجود ہے کال فون کیتا تھا انہیں آج بھی آئے وہ جو کچھ کرنا ہے حافظاتی بیواری مزدہ سی کرنی ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ امان اللہ رحان اپنے دوست سی عالم سی اپنی جو بانچوں امداد کر دیو وہ بیوار بچوں دی مر جڑی ہے پونج بھی اللہ دا فرض تب معاید کی تا فرض ہے پھر کال میں دی بہت نیک سی اللہ عنہ جنت الفردوس دگا دے کہ ہونے سارے ساتھی زیادہ زیادہ امداد کرو بخلط و کاملی لینا زیادہ تعاون کرو ایڈی دوروں پر چارے آئے اللہ مزد فرما ایک بچی دا لکھا ہم بیئے کی طالبات ہیں ہمارے لیے خصوصی دعا کریں کہ ہم اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں اللہ کا امیاب کر پیپروں کے اچھی تیاری کیلئے کوئی وظیفہ بھی بتا دیں تو بچہ بھی ایک اگر پوچھ رہا ہے بچیاں بھی پوچھ رہی ہیں عام لوگ بھی بیٹھے ہیں تو ہیچے میند نہ لی سارا کچھ اندہ مگر میند نہ اللہ تعالی محجد تک شامل حال نہ ہوئے مدنا بچے ساری ہیں اندینیاں میند تر ہے اندینیاں تو گیارہ مرتبہ نماز پر اندینیاں اپنا آج سر تے رکھا کرو جنہیں لوگ ہیں سب ضرور تے کونہ دا حافظہ قوی روے یاد دا چھ خلال آجاناں سارا نظام تباہ آجاندا یا قویو گیارہ مرتبہ کیا کرو انشاءاللہ اللہ تعالی مہربانی فرماؤ گا اور فجر دی نماز چیزے نارد اکیس مرتبہ یا عظیمو ایک پنجان نمازات تو پاہ دی ہے مگر فجر دے یا عظیمو بھی کہنا اور سورت ابراہیم دیا پہلی چار آجاناں بسم اللہ الرحمن تو وہوالعزیز لیکن تک ایک وڑی پڑھ لینیاں دیں انشاءاللہ علم دا شاک بھی ہوگا جو پر ہوگے یاد بھی رہو